الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صلات جنازہ کی ادائیگی کے وقت اور دفن وغیرہ کے وقت میں جو بدعات سر انجام دی جاتی ہیں اور جنہیں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بدعات میں ذکر کیا ہے ان کا ذکر آج ہم کریں گے انشاءاللہ تو شیخ نے جنازے کی بدعات میں سے پہلی بدعات یہ ذکر کی ہے جو بدعات کے سلسلے کی ایک ہتر نمبر کی بدعات ہے شیخ کے کتاب میں شیخ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہر دن سورج دوبنے کے بعد پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی وفات ہوئی ہے سب کا جنازے غائبانہ پڑھ لیتے ہیں ہر دن سورج دوبنے کے بعد پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی وفات ہوئی ہے سب کی جنازے سلاتے جنازہ غائبانہ پڑھنے کا کچھ لوگ احتمام کرتے ہیں اور ایسا کرنا بدعات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے اسی طرح سے شیخ اس مسئلے کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک میت پر جنازہ پڑھا جا چکا ہے تو بار بار اس کا سلاتے جنازہ غائبانہ پڑھنا جبکہ یہ مسئلہ بہرحال قابل غور ہے اس کا بدعات کہا جانا قابل غور ہے پھر آگے شیخ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جنازے پر جنازہ پڑھتے ہوئے ایک خاص دعا پڑھتے ہیں یہ مخصوص دعا پڑھتے ہیں سلاتے جنازہ میں جبکہ اس کا ثبوت نہیں ہے اس لیے یہ بھی بدعات میں سے ہوگا جنازہ کی بدعات میں سے اسی طرح سے جنازے کی بدعات میں سے یہ ہے کہ جب جنازے کی سلاتے پڑھنا شروع کریں تو اپنے جوتے یا چپل نکال کر کے اگرچہ اس میں کسی قسم کی گندگی نہ لگی ہو بلکہ صاف سترا جوتا چپل ہو اسے نکال کر کے اور پھر اسی پہ کھڑے ہو جانا اگر گندگی کی وجہ سے نکالا ہے تو اس کو الگ کر دو صاف ستری زمین پہ کھڑے رو اور اگر صاف سترا ہے تو پھر نکال کے اس پہ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے تو یہ بھی ایک طرح کی بدعات میں سے شہد نے ذکر کیا ہے اسی طرح سے بعض لوگ امام کے درمیان میں اور عورت کے سینہ کے سامنے جنازہ پڑھاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی بدعات میں سے ذکر کیا ہے کیونکہ سنت کے خلاف ہے اسی طرح سے دعائے سنہ پڑھنا جنازے میں شیخ نے اسے بھی بدعات میں سے ذکر کیا ہے اسی طرح سے سور فاتحہ نہ پڑھنا اور سور فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملانا اس کو بھی شیخ نے یعنی یہ پڑھنے کی خواہش نہ رکھنا سور فاتحہ سے بے رغبتی اختیار کرنا اور ساتھ سورت ملانے سے بے رغبتی اختیار کرنا اس کو بھی شیخ نے بدعات میں شمار کیا ہے اسی طرح سے جنازے میں سلام نہ پھیرنا بعض بدعاتی گروہ جنازے میں سلام نہیں پھیرتے تو سلام نہ پھیرنا اور اس سے بے رغبتی اختیار کرنا اسے بھی بدعات میں شمار کیا ہے اور اسی طرح سے صلات جنازہ ختم ہو جانے کے بعد بلند آواز سے لوگوں سے پوچھنا آپ لوگ اس میت کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں اور سارے لوگ شور مچا کے بلند آواز سے کہیں بڑا نیک آدمی تھا دل میں چاہے جو ہو لیکن ایک رسم کے طور پر ایک رسم کے طور پر گواہی دلانا کہ کیسا آدمی تھا سارے لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بڑا نیک آدمی تھا یہ بھی بدعات ہے اسی طرح سے دخن کی بدعات میں سے اس کے بعد شیخ نے ذکر کیا کہ جنازہ جب قبرستان پہنچ جائے تو اس کے دخن کرنے سے پہلے وہاں پر ایک بھینس زبا کرنا اور لوگوں میں اس کا گوشت تقسیم کرنا بھینس یا کوئی بھی جانور زبا کر کے اگر لوگوں میں تقسیم کرنے کا اعتمام کیا جائے اسے سنت سمجھا جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بدعات میں سے آئے گا اسی طرح سے جنازہ گھر سے نکلنے کے وقت میت کی قبر میں اس زبیحہ کا خون رکھ دینا یہ بھی بدعات میں سے ہے اسی طرح سے دخن کرنے سے پہلے میت کے چار پائی کے چاروں طرف بیٹھ کر کے یا گھوم کر کے ذکر کا اعتمام کرنا یہ بھی بدعات میں سے ہے ایسے ہی جنازہ کی بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو اس وقت ازام دیا جائے اس وقت ازام دیا جائے یہ بھی بدعات میں سے ہے اسی طرح سے میت کو اس کے سرانے سے قبر میں اتارنا یہ بھی بدعات میں سے ہے اسی طرح سے میت کو قبر میں اتارتے ہوئے تربتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں رکھ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس تربت اور اس مٹی کی وجہ سے ہر طرح کا خوف مٹ جاتا ہے تو یہ بھی بدعات میں سے ہے اسی طرح سے میت کے نیچے رمل بچھانا بالو بچھانا ریک بچھانا جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہ ہو بلا ضرورت سنت سمجھ کر کے دین سمجھ کر کے تو یہ بھی بدعات ہے اسی طرح سے میت کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھنا تکیہ یا اور کوئی چیز رکھ کے اس کا سر اوپر بلند کرنا تو یہ بھی بدعات میں سے ہے اسی طرح سے میت کے اوپر قبر میں لٹانے کے بعد ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کرنا یا اسی طرح سے قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے ہتھیلی کے اندرونی حصے سے مٹی جیسے کہ عام طور پر ہتھیلی بنائی جاتی ہے کہ اندر سے اسے مٹی اٹھا اٹھا کے ڈالتے ہیں اس کے اُلٹا کر کے اِنَّا لِلَّهِ وَنَا الْحِرَاجُونَ پڑھتے ہیں اُلٹے ہاتھ سے مٹی ڈالنا جیسا کہ بعض بدعات بدعاتی کرتے ہیں تو یہ بھی جنازے کی بدعات میں سے ہے اسی طرح سے جنازے میں مٹی ڈالتے ہوئے پہلا چلو اور پہلا لپ مٹی ڈالتے ہوئے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ اور دوسرا لپ ڈالتے ہوئے مِنْحَا فِيهَا نُعِيدُكُمْ اور تیسرا وَمِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْحَا مُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا یہ تینوں آیات کا یہ ٹکڑا ایک ایک ٹکڑا ایک بار چلو ڈالتے ہوئے پڑھا جائے تو یہ بھی بدعات میں سے ہے اسی طرح سے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلی بار مٹی ڈالتے ہوئے بسم اللہ دوسری بار مٹی ڈالتے ہوئے الملکو لِللہ تیسری بار مٹی ڈالتے ہوئے القدرتو لِللہ چوتھی بار مٹی ڈالتے ہوئے العزتو لِللہ پانچویں بار مٹی ڈالتے ہوئے العاف والغفران لِللہ چھٹی بار مٹی ڈالتے ہوئے رحمتو لِللہ ساتویں بار کل من علیہ فان اس کے بعد مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا تو یہ سب کے سب بھی بدعات و خرافات میں سے ہے اس کا سنت سے ثبوت نہیں ہے اسی طرح سے بعض لوگوں کا سات سورتیں تلاوت کرنا دفن کے وقت سات سورتیں تلاوت کرنا سورہ فاتحہ قُلْهُزَي رَبِّ الْفَلَقْ قُلْهُزَي رَبِّ الْنَاسِ قُلْهُوَ اللَّهُ عَحَدْ سورة الاخلاص اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهُ قُلْيَا اَيُّهُ الْكَافِرُونَ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَلْيَةِ الْقَدْرِ یہ ساری دعا پڑھ کے اس کے بعد پھر ایک مخصوص دعا اللہم اِنِّي اَسْأَلُكَ بِسْمِكَ الْعَظِيمِ اللہم اِنِّي اَسْأَلُكَ بِسْمِكَ الْلَّذِي هُوَ قِيَامُ الدِّينِ وَاسْأَلُكَ 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 کر کے بہت ساری دعائیں کرنا پھر آخر میں کہنا اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا کہنا اور آخر میں یہ دخن کرتے ہوئے ساری دعائیں پڑھنا اس کا جبکہ سنت سے کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس میں اس دعا میں ازرائیل کا نام بھی بڑھا دیا جبکہ کسی بھی صحیح حدیث میں ازرائیل نام نہیں آیا ہے اسی طرح سے میت کے سرحانے فاتحہ پڑھنا اور میت کے پائتانے سور بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا یہ بھی بداعات میں سے ہے اسی طرح سے میت پر مٹی ڈالتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا یہ بھی بداعات میں سے ہے اسی طرح سے میت کو تلقین کرنا یعنی جب قبر میں دخن کر دیا تو دخن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے سکھانا اے مردے اے فلا ابن فلا ابھی تمہارے پاس منکر نہ کرائیں گے جب وہ پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے تو بول دینا میرا رب اللہ ہے جب پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے بول دینا میرا دین اسلام ہے کچھ لوگ ایسا سکھاتے ہیں کھڑے ہو کر کے تو یہ کرنا بھی بداعات میں سے ہے اسی طرح سے اگر عورت کی قبر ہو تو اس پہ دو پتھر رکھنے کا خصوصی احتمام کرنا یہ بھی بداعات میں سے ہے اسی طرح سے قبر میں دخن کرنے کے بعد مرسیہ پڑھنا وہاں پر یہ بھی بداعات میں سے ہے اسی طرح سے دفن سے پہلے یا دفن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد میت کو لے جا کر کے کسی درگاہ اور کسی مشہد اور کسی بزرگ کے پاس لے کر کے جانا دفن سے پہلے یا بعد میں اس مردے کو منتقل کرنا وہاں سے جگہ سے ہٹا کے لے جانا یہ بھی بداعات میں سے ہے اسی طرح سے میت کے دفن کرنے کے بعد وہیں قبرستان کے قریب ہی کسی گھر میں رک جانا اور قبرستان کے اندر کوئی مکام بنا ہو تو اس میں نہیں تو اس کے قریب ہی کہیں رکنا اور اپنے گھر نہ آنا یہ بھی بداعات میں سے ہے یا اسی طرح سے دفن کرنے کے بعد جب گھر لوٹیں تو جب تک اپنا ہاتھ پیر اچھی طرح سے دھو نہ لیں یہ سمجھ کے کہ گھر سے باہر ہاتھ پیر دھویں گے تو میت کے آثار ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہی گھر میں داخل ہونا تو یہ بھی بداعات میں سے ہے اسی طرح سے قبر پر لے جا کر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ دینا کہ لوگ یہاں سے لے جائیں یہ بھی بداعات میں سے ہے یا اسی طرح سے لے جا کر کے قبرستان میں قبر کے پاس جا کے صدقہ تقسیم کرنا یہ بھی بداعات میں سے ہے اور اسی طرح سے قبر پر پانی چھڑکنا شروع کرنا سرانے سے پالی چھڑکنا شروع کرنا اور اس کے بعد چانوں طرف سے چھڑکتے 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 جتنا کچھ پانی بچے بات میں بیچ میں لاکے پورا پورا انڈیل دینا یہ بھی بدعات میں سے ہے تو ان سب چیزوں کا سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو آج اتنی بدعات کا تذکرہ کافی ہے اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کچھ اور بدعات کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ دین کے تمام مسائل میں ہمیں سنت سیکھنے اور بدعاتوں کو بھی جاننے کی توفیق دے تاکہ سنت کے مطابق چل سکیں اور بدعاتوں سے بچ سکیں حَذَا وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّنَا وَسَلَّمَ